السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیوبندی حضرات کے ہاں ایک بہت مشہور شخصیت ہے جن کو وہ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں ان کے ملفوزات بھی انہوں نے لکھیں ملفوزات حکیم الامت کے نام سے اس میں ایک بڑے عجیب و غریب واقع کا ذکر ہے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دھوبی کا واقع ہے اب اس کتاب کے جو عنوانات ہیں وہ تو صوفی محمد اقبال قریشی نے لگائے ہیں تو انہوں نے ایک عنوان لگایا حضرت غوث آزم رحمت اللہ علیہ کا دھوبی ایک بڑی عجیب سی بات مجھے کتاب جب میرے نظر سے گزری سے سمع ہے کہ یہ دیوبندی حضرات تو سنی حضرات پر فتوے لگاتے ہیں کہ تم حضرت پیرانے پیر کو پیرانے پیر کہتے ہو وہ ٹھیک ہے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہو ٹھیک ہے یہ غوث آزم کیوں کہتے ہو اس پر تو بڑے تنقید ہوتی ہے سنی حضرات پر دیوبندی حضرات کی طرف سے اہل حدیث کی تو بات ہی نہیں کرنا میں تو اب ان کی اپنی کتابوں میں یہ ٹائٹل لکھے ہوئے حضرت غوث آزم رحمت اللہ علیہ تو بھائی یہاں کیا فتوہ لگا ہوگے آگے آتے ہیں وہ اس کتاب میں ملفوظ نمبر ہنڈرڈن تھرٹی تھری کے تحت یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک مولوی صاحب کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کس نے حکیم الامت نے اشرف علی تھانوی کیا فرمایا کہ آپ تو اسی پر تاجب کر رہے ہیں میں نے تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی سے خود اس سے زیادہ عجیب ایک حقائد سنی ہے جس میں توجیح کی بھی ضرورت ہے یعنی اشرف علی تھانوی بھی اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ویسی بھی یہ بات جو آگے آئے گی یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے بھی نہیں وہ کہتے ہیں مجھے خود بڑا اس میں توجیح کی ضرورت ہے کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے فردر اور کوئی بیان کرتا تو شاید یقین ہونا بھی مشکل ہوتا اور بہت ممکن تھا کہ میں سن کر رت کر دیتا وہ کیا ہے وہ ایک دھوبی کا واقعہ ہے کہ دھوبی کا انتقال ہوا جب دفن کر چکے تو منکر نقیر نے آ کر سوال کیا کہ من ربک ما دینک من حاد الرجل کہ بھئی تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور یہ کون شخصیت ہیں تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں تو کچھ خبر نہیں رکھتا میں تو حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کا دھوبی ہوں تو پھر غوث عاظم کا ہی ذکر ہے میں کس کتاب میں موجود ہے میں اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کر رہا اس کتاب میں اسی طرح موجود ہے کہ میں تو حضرت غوث عاظم کا دھوبی ہوں اور فی الحقیقت یہ جواب اپنے ایمان کا اجمالی بیان تھا کہ میں ان کا ہمعقیدہ ہوں جو ان کا خدا وہ میرا خدا جو ان کا دین وہ میرا دین اسی پر اس کی نجات ہو گئی باقی سے یہ کہ لازم نہیں آتا کہ اس کا ایمان بھی اجمال ہی تھا محض تعبیر اجمالی تھی بارہ تو اب اس کے اندر ایک بات جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ قبر کا معاملہ تو کسی پر کھولی نہیں سکتا کیسے بھئی دیکھیں نا جب تک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک پہنچتی رہی تو ہمیں پتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی ان کے اوپر تو ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالی منکشف فرماتا ہے اور پھر وہ غیب کی خبریں ہوتی ہیں ہمارے لئے غیب ہوتا ہے اللہ اپنے نبی کو اس پر متلع فرماتا ہے اور پھر نبی ہم سے بیان کرتے ہیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ منکر نقیر کا تو قبر کا معاملہ ہے یہ منکشف کیسے ہو گیا بھئی اس کا انکشاف کیسے ہو گیا یہ کس نے آ کر بتائی بات بھئی کوئی بھی بات ہو نا اس کے کوئی آگا پیچھا تو ہوتا ہے نا کوئی سند ہوتی ہے یہ تو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیران پیر کا دھوبی ہے لیکن اور یہ معاملہ قبر کا ہے اچھا ظاہری حیات کا معاملہ ہو تو بھئی چلے کہ پہ پچاس لوگوں نے دیکھا کچھ کتاب میں آ گیا یہ شواہدات ہیں یہ سند ہے فلانا امام نے دیکھا یا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے سامنے واقعہ ہوا ہے بارال یہ تو قبر کا معاملہ ہے یہ کیسے ہو گیا لکھنے والا خود بھی متضبضب ہے جسے سنایا جا رہا ہے اسے بھی قبر کوئی نہیں ہے تو اس میں دو تین پوائنٹس ہیں جو میں یہاں پہ ریز کرنا چاہتا ہوں دیکھیں تنقید نہیں ہوتی ہے میں آپ کو جو ہے نا دعوت دے رہا ہوں سوچ پیچار کی کہ جب اس طرح کے واقعات آپ کے سامنے پیش ہونا چاہے وہ کوئی پیش کرے دیوبندی پیش کرے الہدیس پیش کرے آپ کو یہ سنی پیش کرے کوئی پیش کرے دیکھو یار یہ قبر کی بات تم تک کیسے پہنچیں اچھا خواب کی بات سمجھ میں آتی ہے کبھی کسی کو خواب آیا اس نے خواب بیان کیا تو چلو خواب ہم نے آگے بیان کر دی ہے خواب کی بات ہے لیکن خواب حجیت نہیں ہے نا خواب ہے کسی نیک سالے بندے کا خواب ہے وہ حق سچ ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر لیکن آپ کسی شرعی امور کو وہاں سے آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے خواب سے کسی شرعی امور کا کیونکہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے لیکن غیر نبی کے خواب سے آپ کوئی شرعی معاملہ نہیں اخذ کر سکتے وہ خواب ہی رکھیں گے خواب کی بات ہی خواب میں اس طرح دیکھا گیا تو ہم اس کو بیان تو کر دیں گے لیکن یہ تو خواب بھی نہیں ہے نا یہ تو ڈریکٹ قبر میں سوالات ہو رہے ہیں تو اینیوے اس طرح کی جب معاملات ہوتے ہیں نا تو پلیز آپ ذرا سوچا کریں کہ یار یہ کیا معاملہ ہے کچھ بات حضب نہیں ہو رہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس لیے میں آپ کو صرف یہ دے رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں پہ اہل حدیث بھی آتے ہیں مجھے سننے کے لیے دیوبندی حضرات بھی آتے ہیں سنی حضرات بھی آتے ہیں کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کچھ نالا بھی ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو دیکھیں جی میرا مقصد کیا ہے آپ تک علم کا پہنچانے اس علم کے پہنچانے میں بعض دفعہ میں جن چیزوں سے گزرتا ہونا میں بڑا سوالیا ہو جاتا ہوں تو میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں طالب علم آدمی ہوں میں تو آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ بھائی میری تو سمجھ میں بات نہیں آ رہی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اگر آپ کی سمجھ میں آتی تو آپ بتائیں اچھا دیوبندی حضرات سے بھی جب پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی ملفوظات میں آتی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے بھی آگے سے اس کا یہی جواب دیا کہ بھائی دیکھیں اگر آپ عبارت غور کریں تو چونکہ ٹھیک ہے یہ بات آتی ہے اس کی جلد نمبر دو میں صفحے کا فرق ہو سکتا ہے پبلیکیشن کے لحاظ سے لیکن دیوبندی حضرات کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت تھانوی نے جس توجیہ اور وضاحت کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرمایا ہے اسی طرح سمجھنا چاہیے اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی ہم نہیں کریں گے تو ان کا یہ موقف ہے کہ وہاں پر وہ بھی اس میں کسی توجیہ ہی کے قائل ہیں منوان اس کے اوپر اینیوے تو امید کرتا ہوں اس سے ایک پوائنٹ میرا یہ اور دوسرا یہ کہ دیوبندی حضرات کی کتابوں میں بھی لفظ غوث عاظم موجود ہے تو اسی لیے جو ہے انہیں بھی اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر وہ کسی کے بارے میں سنی حضرات کے بارے میں کوئی دو ارائے کا اظہار کر رہے ہیں تو ان کی اپنی کتابوں میں بھی اس طرح کی بات موجود ہے کیونکہ اتراز ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ غوث عاظم کیوں کہتے ہیں اینیوے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں